ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو میرا نام ہے سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پرسنالٹی ڈبلپر تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں میڈی سیلک کریم کے بارے میں آج کے ٹائم میں یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی جن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میڈی سیلک کریم کا استعمال کرنے سے ایک ہفتے کے اندر آپ لوگوں کی سکن جو ہے برائٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی سکن کا کلر فیر ہو سکتا ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے اس کریم کا اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرنے سے آپ کی سکن پہلے سے اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے انفیکٹ آپ کی سکن میں ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں اور وہیں پر کچھ لوگ تو ایسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کریم کا استعمال کرنے سے آپ کی سکن فیر نہیں ہو سکتی ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پوری انفارمیشن دینے والا ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو کریم کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس کریم کے سالٹس کو دیکھنا پڑے گا اس کا کمپوزیشن کیا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو دوستو اس کریم میں دو سالٹس ہوتے ہیں سب سے پہلا کلو بیٹا سول پروپینیٹ اور دوسرا سالٹ ہوتا ہے سیلیسلک ایسیڈ اب ون وائی بن میں آپ کو ان سالٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کلو بیٹا سول پروپینیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سالٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جب ہماری سکن میں کچھ ڈیز ہو جاتی ہیں جیسے کی ایکزیما ہے سوریسس ہے یا پھر درمیٹائیٹس ہے تو ایسی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس سالٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر بات کریں سیلیسلک ایسیڈ کی تو ہماری سکن میں جو پیمپلز ایکنیز کی پرابلم ہوتی ہے اور جو ایکسس اوائل کا پروڈکشن ہوتا اسے کم کرنے کے لیے سیلیسلک ایسیڈ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے اور اس کے ساتھ سوریسس جیسے ڈیزیز کو بھی یہ سیلیسلک ایسیڈ کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپول ہوتا ہے تو گائز اب ہم لوگ کنکلوزن کی بات کرتے ہیں کب ہمیں اس کریم کا استعمال کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جس تو آپ لوگ یہ جان لیجئے جب آپ کی سکن میں یہ ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے کہ ایکزیما ہے سوریسس ہے یا پھر ڈرمیٹائیٹس ہے تب آپ لوگ اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہیں پر اس کریم میں ایسا کوئی بھی کمپاؤنڈ نہیں ہے جو آپ کی سکن کے کلر کو لائٹ کر رہے یعنی کہ آپ کی سکن کو گورا بنائے تو گائز میرے اپینین میں اگر آپ لوگ اپنی سکن کا کلر فیر کرنے کے لیے اس کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ غلط ڈریکشن میں جا رہے ہیں آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی سکن میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ ایک اچھے ڈرمیٹرولوجسٹ کو کنسلٹ کرنے کے بعد اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو صحیح سے استعمال نہ کرنے پر اور اس کریم کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی سکن میں برننگ اور ایچنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے تو گائز یہ انفومیشن تھی میڈی سیلیک کریم کے بارے میں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں